بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امدرس یوٹیوب بیلا خوش عمدید کہتا ہوں بدترین مالی اور سیاسی بران اس وقت پاکستان میں جاری ہے اور اس کے دوران بھی بہت سارے لوگ پاکستان ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ لازم ہے کہ وہ پاکستان ریل سٹیٹ کا فیوچر جانے اور اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانے جارہا ہوں آپ تمام دوست اگر کہیں نہ کہیں کوئی پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں فلیک خریدنا چاہتے ہیں مکان یا پھر کوئی بھی پروپرٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور ووٹس ایپ کے ذریعے شیئر کیجئے گا کہ جو لوگ پروپرٹی میں انویسٹمنٹ کے شوقین ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بدترین مہاشی اور سیاسی بران جاری ہے اس بران کو کمو بیش دو سال ہو گئے سٹیٹمنٹ کا پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق کہ اس وقت پاکستان میں تین لاکھ گھروں کی ڈیمانڈ موجود ہے یعنی کہ موجودہ حکومت اگر دس سال تک مسلسل کنسٹریکشن کرے اور یہ گھر پروائیڈ کرنے کی کوشش کرے تو تب بھی یہ ڈیمانڈ حکومت پوری نہیں کر سکتی اور ان گھروں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر یعنی کہ پرائیویٹ ڈیولپرز نے ہی پوری کرنی ہے کیا پرائیویٹ ڈیولپرز کے اندر اتنی سکت موجود ہے کہ وہ تین لاکھ گھروں کی ڈیمانڈ پوری کر سکے سال دوزار چوبیس میں ہم نے دیکھا کہ لاہور میں چھبیس ہزار گھر فروخت ہوئے کراچی میں ہم نے دیکھا کہ بارہ ہزار گھر فروخت ہوئے اسلام آباد اور راولپنڈی جڑوان شہروں میں اٹھارہ ہزار گھر فروخت ہوئے کوئٹہ میں تین ہزار گھر فروخت ہوئے اور پشاور میں پانچ ہزار گھر فروخت ہوئے اس کے باوجود ابھی بڑے پیمانے پر گھروں کی ڈیمانڈ موجود ہے یعنی کہ پچاس ہزار گھر اگر ہم یہ کہیں کہ کسٹمر کو مل چکے ہیں تو دائی لاکھ گھروں کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں ابھی بھی موجود ہے اور پاکستان ریال سٹیٹ سیکٹر کے اندر ابھی بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ آپ پہلے بیٹھ کے ہومورک کریں کہ وہ کون سا سیکٹر ہے جس کے اندر ڈیمانڈ موجود ہے جس سیکٹر کے اندر ڈیمانڈ موجود ہے وہ سیکٹر ہے کنجسٹڈ پاپولیٹڈ ایریا آف تا سٹیز یا ڈاؤن ٹاؤن آف تا سٹیز کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے دیاتوں سے روزانہ پندرہ فیصد لوگ پاکستان کے شہروں کی طرف کاروبار کی وجہ سے آتے ہیں تعلیم کی وجہ سے آتے ہیں تو انہیں شہروں کی آبادی کے اندر انہیں ایسے گھر چاہیے جن کے اندر وہ رینٹ پہ رہیں یا پھر وہ اپنا گھر خرید لیں لیکن پاکستان میں پچھلے تقریباً چودہ سال سے جو سکیمیں بنائی جا رہی ہیں وہ شہروں سے تقریباً تیس چالیس پچاس ساٹھ اور سو کلومیٹر دور بنائی جا رہی ہیں اس لیے وہ ساری کی ساری تو ہو گئی ہیں ویسٹ لیس ان ساری کی ساری سکیموں میں جو نئی بن رہی تھی بوکنگ ٹائپ والی وہ سکیمیں تھیں اس میں تقریباً تین خرب روپے کا لاس ہو چکا ہے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہی رپورٹ ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے اندرونے شہر انہیں کنجسٹر پاپولیٹڈ علاقوں میں اگر کئی فلوٹ ملتا ہے کئی مکان ملتا ہے کئی ہائی رائز ملتا ہے اس کے اندر کوئی فلیٹ ملتا ہے یہ ساری چیزوں کے اندر وہ لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں آپ ذرا مسلم لیگ نون کی حکومت کا پورٹ فولیو جا کے دیکھیں اور اس کی اسٹری بھی جا کے دیکھیں جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو آپ کو بتایا کہ ریل سٹیٹ پہ بڑے پیمانے پہ ٹیکس لگے اور ان ٹیکسوں کی وجہ سے جتنی بھی نئی کالونیز آباد ہو رہی تھی یا نئی آوسنگ سوسائٹیز بن رہی تھی بڑے پیمانے پہ پریشر آیا مارکٹ میں جو کیش فلو تھا وہ کم ہوا اور ڈیمانڈ جو ہے نا وہ کم ہوئی سپلائی بڑی تیزی سے بڑی یہ ہسٹری ہے مسلم لیگ نون کی اور جس سیکٹر میں مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں اضافہ ہوا وہ تھا ڈاؤن ٹاؤن کی جو پروپرٹیز تھی وہ مہنگی بھی ہوئی اور ان میں تجارت بھی بڑے پیمانے پہ ہوئی یہ اگر مسلم لیگ نون کا آپ انیس سو اٹھانوے کا دور دیکھیں اس کے بعد دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ کا دور دیکھیں یہ سارے ادوار میں آپ دیکھیں گے کہ پروپرٹی ڈاؤن ٹاؤن کی پروپرٹی جو ہے جو پلوٹ ہیں جو گھر ہیں جو فلیٹ سے وہی مہنگے ہوتے ہیں اور نئے پروپرٹی کے مواقع نہیں ہوتے اگر ہم پچھلے دو سال کی ہسٹری بھی دیکھیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ پروپرٹی ڈیلرز جو کام کر رہے تھے نئی سوسائٹیز کا چاہے وہ جی الیون میں بیٹھے ہوں چاہے وہ فیز سیون بیریئر ٹاؤن میں بیٹھے ہوں چاہے گلبرگ میں بیٹھے ہوں یا چاہے پھر وہ لاہور کی کسی بڑی مارکت میں بیٹھے ہوں ان لوگوں کے تقریباً ستر فیسز آفیسز ہی بند ہو گئے اور اگر آپ کوئی گلی ملے کے پروپرٹی ڈیلر کے پاس جا کے بیٹھیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا کام کیسا ہے تو وہ یہ بھی کہے گا کہ اس ہفتے میں میں نے پانچ مکان رنٹ پہ بھی لگائیں اس مہینے میں میں نے چار پلوٹ بھی فروخت کی ہیں اور دو مکانوں کی بھی میری ڈیل ہو چکی ہے یعنی کہ گلی ملے کی پروپرٹی آپ کو کہیں بھی ڈاؤن ہوتی ہوں انہی نظر آ رہی گلی ملے کی جو پروپرٹی ہے چاہے وہ اسلام آباد کی ہے چاہے لاہور کی ہے چاہے کراچی کی ہے چاہے راول پنڈی کی ہے چاہے کھوٹا کی ہے وہ آپ کو اوپر جاتی ہی نظر آ رہی سو آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ریل سٹیٹ کے فیوچر کو مدے نظر رکھ کے ہم انویسمنٹ کریں تو یاد رکھیں آپ نے صرف ڈاؤن ٹاؤن میں آ کے گھروں کو خریدنا ہے ایسے ہائی رائزز کو آپ نے تلاش کرنا ہے جو شہروں کے اندر بن رہے ہیں جو شہر کے اندر ہیں جو تمام سہوریات سکول ان کے بالکل قریب ہے پٹرول پمپ ان کے زیادہ قریب ہے آپ کا آفیس ان کے زیادہ قریب ہے ان ہائی رائزز کے اندر آپ جا کے ضرور فلیٹ کری دیں یہ آپ کی ریائش کے لیے بڑی مفید ہوں گے اگر آپ اسلاموبارد راولپنڈی لاہور کراچی میں کئی بھی فلیٹ لینا چاہتے ہیں اور اسے آپ رنٹ پہ لگا کے کوئی آمدنی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے پٹرول پمپ اس کے قریب ہے سکول اس کے قریب ہے وہ کسی بڑی اسپیٹل کے نزدیک ہے وہ کسی یونیورسٹی کے نزدیک ہے وہ بڑے کسی فوج کی یونٹ یونٹ کے نزدیک ہے وہ بڑی کسی منسٹری کے نزدیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ کیونکہ انہی لوگوں نے وہاں آکے ٹھہرنا ہے اب آپ نے دور دراز جا کے ہائی رائز کے اندر بالکل انویسمنٹ نہیں کرنی ہے اب اسلاموبار نیس پارک کے اسپیٹل کے اردگر کوئی فلیٹ کرید لیتے ہیں وہاں بریز بھی ٹھہریں گے وہاں آپ کا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے ہسپیٹل کا وہ بھی ٹھہرے گا وہاں ڈاکٹر بھی ٹھہر سکتے ہیں یہ اس لیے اس کے علاوہ پیمز کے اردگر جو آپ کو ہائی رائزز مل رہے ہیں راولپنڈی کے بڑے ہسپیٹلز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں ان کے اردگر جو آپ کو ہائی رائزز مل رہے ہیں ان کے اندر ضرور انویسمنٹ کریں گھر اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں اسلام آباد کے سیکٹر میں آپ آپ کو گھر ملے وہ گھر کبھی بھی اپنی قیمت نہیں کھوئے گا اس کے علاوہ راولپنڈی ڈاؤن ٹاؤن مسلم ٹاؤن کے ایریوں میں چکلالہ سکیم ٹری کے ایریے میں ویسٹرگ کے ایریے میں اس کے علاوہ اردگر جو میڈل کلاس کے ایریے میں ہیں ان کے قریب بھی آپ ضرور گھر خریدیں گھر خریدنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر بفرضے میل آپ گھر خرید رہے ہیں رینٹ کے لیے تو دیکھنا ہے کہ ان گھروں کے اردگر کہیں فوج کی بڑی یونٹ موجود ہے کہیں یونیورسٹی موجود ہے یا یہ لینڈ مارک کیسا ہے اس میں تمام طرح کی سہولیات موجود ہیں ناملی آکے لوگ یہاں پہ گھر رینٹ پہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ پلوٹ خرید رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جس علاقے میں آپ پلوٹ خرید ہیں وہاں بجلی موجود ہے وہاں گیس موجود ہے وہاں اردگر دیکھیں کہ وہ شہر سے کتنا دور موجود ہے شہر کے اندر موجود ہے اس کے اردگر تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ وہ کنجسٹر پاپولیٹر ایریا ہے تو آپ اسے خرید لیں کیونکہ سٹیٹ بین کا پاکستان یہ کہتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ لوگوں نے سال دوہزار پیس اور سال دوہزار چوبیس میں پراپرٹی میں سے پرافٹ اٹھایا ہے لیکن وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پراپرٹی میں سے پرافٹ اٹھایا ہے پراپٹی میں سے پرافٹ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکان خریدہ تھا جنہوں نے فلیٹ خریدہ تھا یا جنہوں نے کنجسٹر پاپولیٹر علاقوں میں پلوٹ خریدہ تھا ان لوگوں نے پراپرٹی میں سے پرافٹ اٹھایا ہے اور ان لوگوں نے پینتیس فیصد پراپرٹی میں سے پرافٹ اٹھایا ہے جبکہ دوسری طرف اگر ہم بکنگ سیکٹر میں دیکھیں تو تین خرب روپے انویسٹرز کے اور ممبرز کے لاؤس ہوئے ہیں نقصان ہوئے ہیں بڑے پیمانے پر اور کسی بھی پروجیکٹ میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو فائل اس پروجیکٹ کی مائنس پر ملے گی ایون کہ وہ کتنا ہی بڑا پروجیکٹ کیوں نہ ہو آپ پاکویو سٹی میں چلے جائیں فائل مائنس پر آئے آپ گلبرگ میں چلے جائیں فائل مائنس پر آئے آپ دی ایچے میں چلے جائیں فائل مائنس پر آئے آپ کیپٹیل سمارٹ سٹی میں چلے جائیں فائل مائنس پر آئے آپ بلو ورڈ سٹی میں چلے جائیں فائل مائنس پر آئے کنگڈم ویلی میں فائل مائنس پر آئے فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں فائل مائنس پر آئے اور بڑے پیم آنے پہ لوگوں کا لاس ہوا ہے سٹیٹ بنگ کا پاکستان کہتا ہے کہ لوگوں کا تین خرب روپے کا لاس ہو چکا ہے اگر اب آپ شہر میں انویسمنٹ کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ نے راولپینڈی شہر کے اندر انویسمنٹ کرنا ہے آپ نے اسلام آباد سٹی کے اندر انویسمنٹ کرنا ہے ایسی سوسائٹیوں میں نئی انویسمنٹ کرنا ہے جو اسلام آباد یہ راولپینڈی سے تقریباً تیس چالیس پچاس ساٹھ کلومیٹر دور ہوں اور نام ان کے ساتھ اسلام آباد لگاؤ اس کے اندر بلکل آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنا ہے سیکٹر کے اندر آجائیں راولپینڈی کی پرونی آبادیوں کے اندر آجائیں لاہور کی پرونی آبادیوں کے اندر آجائیں کراچی کی پرونی آبادیوں کے اندر آجائیں شرف کے اندر آپ انویسمنٹ کریں وہ چاہے آپ چھے مہینے میں اٹھائیں آٹھ مہینے میں اٹھائیں آپ کو پروفٹ ملے گا savory Uma. startup costume اور پھر آپ جب گھر اٹھائیں گے تو گھر کا آپ کا گاہ بھی لگے گا گا کس وجہ سے لگے گا کہ سٹیٹ میں کا پاکستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں تین لاکھ گھروں کی ڈیمانڈ موجود ہے جس میں سے سال دوہزار چوبیس میں ہم نے ٹوٹل پچاس ہزار گھر ڈیلیور کیے پچاس ہزار ڈیلز ہوئی جس میں سب سے زیادہ ڈیلز اس وقت لاہور میں ہوئی اور سب سے بڑی ڈیمانڈ بھی اس وقت لاہور اور اسلام آباد اور راول پنڈی میں موجود ہے آپ لوگوں کو لاہور اسلام آباد اور راول پنڈی کے اندر انویسمنٹ گھروں میں کرنا چاہیے اور ایسے پلوٹس پہ بھی کرنا چاہیے جو کنجسٹڈ پاپولیٹڈ آبادی میں ہو اور فوری فوری آپ گھر بنا کے وہاں پہ بیچ سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان آپ کو جس جگہ پہ ہوگا وہ ہے فائل 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 کے اندر جہاں بھی آپ جائیں گے آپ گلبرگ کے اندر چلے جائیں پاکیو سٹی کے اندر چلے جائیں جہاں بھی آپ جا کے فائل کے اندر پیسہ ڈالیں گے وہ آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور اس نقصان کا خدشہ اگلے تین سے چار سالوں تک پوسیبلی پانچ سالوں تک رہے گا اس وقت تک جب تک پاکستان سے یہ سیاسی رساکشی ختم نہیں ہوتی اور ساتھ ساتھ پاکستان میں امن نہیں آ جاتا پاکستان کا مالی بران ختم نہیں ہوتا اس وقت تک آپ فائلوں میں اور دور دراز کی سوسائٹیوں میں بالکل انویسٹ نہ کریں اس وقت تک آپ پراپٹی ہی سمجھیں اور گلی بلے کی پراپٹی میں انویسمنٹ کرتے رہیں تو فائدہ اٹھاتے رہیں گے اسی کے ساتھ مجھے کامر خان خان کو اجازت دے خدا حافظ